بسم اللہ الرحمن الرحیم بیو بچوں کے ساتھ الگ رہ رہے ہیں اب ہمیں قربانی کرنا ہے یعنی ہمیں اپنی لائف کی پہلی قربانی کرنا ہے تو یہ پہلی قربانی اس پہلی قربانی کا کیا مسئلہ ہے کس کی طرف سے ہونی چاہیے لوگوں میں عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ پہلی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو عام طور پر اس کا ماحول بنا ہوا ہے دیکھو دوستو بزرگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا ثواب پہنچانا بڑی سعادت کی بات ہے یقیناً ثواب کی چیزیں کرنا چاہیے اللہ نے جن کو مال سے نوازہ ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے اچھی چیز ہے لیکن دوستو یہاں پر مسئلہ صحیح سمجھیں آپ آپ کو اللہ نے پیسے سے نوازہ ہے آپ الگ ہوئے ہیں یا آپ کا دھندہ اچھا چل گیا ہے تو آپ پر اگر قربانی واجب ہوئی ہے تو آپ قربانی اپنی طرف سے ادا کریں یعنی قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے قربانی ادا کرنا کیا ہے واجب ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا تو مستحب عمل ہے کریں گے تو اچھا ہے نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو اپنی قربانی ادا کرنا ضروری ہے بات کو سمجھیں آپ یعنی ایک مستحب عمل کے وجہ سے آپ اپنا واجب عمل چھوڑ دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے ٹھیک ہے مستحب آپ کو ثواب ملے گا اس لئے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے یا آپ نے مرہوم کی طرف سے قربانی کی ہے یا آپ نے اور کسی رشدار کی طرف سے قربانی کی ہے گھر میں چھوٹا نابالغ بچہ ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کی طرف سے آپ نے قربانی کر دی پہلی کہ یار چھوٹا بچہ ہے بے گناہ ہے معصول میں اس کی طرف سے قربانی کر دوں تو یہ سب قربانی آپ جو کر رہے ہیں جو آپ پر واجب نہیں ہے یہ مستحب سواب ملے گا لیکن آپ کی واجب قربانی تو رہ گئی نا تو اگر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے ادا کریں پہلی قربانی دوسری قربانی کا میٹر نہیں ہے قربانی واجب جس کی طرف سے ہو اس پر سے اس کا وجوب ادا کرنا اس کی ذمہ داری ادا کرنا یہ اصل ضروری ہے اس لئے دوستو اس کو سمجھیں بہت سارے گھرانے والے کیا کرتے ہیں کہ باری باری قربانیاں کر دیتے ہیں اس سال اس کی طرف سے اگلے سال اس کی طرف سے اگلے سال اس کی طرف سے نہیں بھائی واجب کن لوگوں پر ہیں کتنے گھر میں ایسے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہیں بیوی ہے کمانے والے دو بیٹے ہیں جن کو خرچ کرنے کا خود اختیار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو مال ہیں اگر وہ تخصیم کرے تو نصاب کے برابر سب کے پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا گھر میں جتنی قربانی اقل ملا کر واجب ہیں ان سب کو ادا کرنے کی فکر کریں علماء سے پوچھیں الحمدللہ علماء سے پوچھ کر ہمارا مزاج بنا ہے کہ ہم علماء سے پوچھ کر کرتے ہیں معتبر آثنٹک جو چینل سے ہوتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ بھئی قربانی کے کیا مسائل بیان کیا جا رہے ہیں طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے تو اپنے معتبر علماء جلن ملنے جلنے والے ہیں ان کو فون لگائیں ان سے رابطہ کریں ان کو ملیں کہ ہمارے پاس اتنا اتنا مال ہے اتنے اتنے افراد ہیں بالغ مرد اتنے ہیں عورتیں اتنی ہیں ان کے پاس یہ زیور ہے تو بتاؤ مولانا صاحب مفتی صاحب ہمارے گھر پر کتنی قربانی واجب ہے اور اتنی قربانی آپ ادا کریں ضرور نہیں ہے کہ آپ سب کے لئے چھوٹے جانور لائیں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو جانور چھوٹے لے آیا باقی آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیں قربانی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ جو بات تھی پہلی قربانی کے متعلق اور قربانی کے وجود کے متعلق سوچا کہ اس پر اپنے دوستوں کے سامنے صحیح بات آ جائے بس اسی لئے مستقل یہ کلپ ہم نے تیار کی ہے اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو دیگر عبادتوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں خوب قبول فرمائیں